بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایریا منیجر انیس مہدی آج ہمارے آفس میں موجود ہیں جناب فضل ربی صاحب جو کہ ہر سال اپنے بوس کی پریمیم کی ریسپ جو ہے وہ لینے آتے ہیں اور آج ہی جب تشریف لائے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے پالیسی لی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی سوچ رہا ہوں پالیسی لینے کے لیے آف در اگارڈ ہماری ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے پالیسی کے حوالے سے اور یہ متفق ہیں اس بات سے کہ پالیسی لینی چاہیے تو میں گزارش کروں گا جناب فضل ربی صاحب سے کہ وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے اس حوالے سے بتائیں کہ انہوں نے کیا جو ہے فیل کی ہے کہ پالیسی کس قدر ضروری ہے آنے والے کل کے لیے تو میں گزارش کروں گا جناب فضل ربی صاحب سے کہ پالیسی کے حوالے سے جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں ہماری بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے میں تقریباً تین سال سے ان کے پاس آ رہا ہوں پالیسی جمع کرانے کے لیے ہر جانا میرے بہت بھیجتے ہیں تو میرے خود بھی ریلائز ہوا ہے کہ ہمیں اس طرح کی پالیسی لینی چاہیے کیونکہ ہم ایک دم کوئی چیز ایسی پرچیز نہیں کر سکتے کیونکہ حالات ایسے چل رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم ون ائر کی پالیسی کے بعد ہر سال پیسے جمع ہوتے ہیں اس میں ہم پیسے جمع کرا کے جانا کوئی ہمیں اگر ہم ایک ٹارگیٹ اچیو پھر ٹارگیٹ اچیو کر لیتے ہیں ہم اس میں دس سال کے بھی ہے پندرہ سال کے بھی ہے بیس سال کے بھی ہے یہ پالیسی ڈیفرن پالیسیز ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یہ لینی چاہیے میرا خود کا بھی ارادہ ہوا ہے کہ جی میں اس کو جانا اویل کروں پالیسی کو انشاءاللہ میں اس سال اپنی اس سال بوس کی جمع کرانے آنے ہوں اگلے سال سے میں انشاءاللہ اپنی خود بھی جمع کرانے آنے ہوں گا میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور فضل ربی صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ ماشاءاللہ ینگ ہیں ارننگ حاصل کر رہے ہیں تو اس ارننگ میں ایک ایسا بجٹ آپ کو ایلوکیٹ کرنا ہے کمپلسری سیونگ کے لیے لازمی بچت کے لیے کہ جیسے سے وقت گزر رہا ہے آپ کا جو ہے نا یہ وقت پروڈکٹیو پولیسی آپ اور آپ کی فیملی کو معاشی تحفظ جو ہے وہ مہیا کیا جائے گا تو یہ ایک بہترین جامع حکمت عملی کے تحت اختیار کیا جانے والا لائے عمل ہے جس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ ذہنی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور آنے والے کل میں کٹھی رقم کے حصول کو یقینی بنا سکتے ہیں جی جی ایسے ہی ہے کیونکہ جو حالات و واقعہ چل رہے ہیں مندر کی سیونگ سائٹ پر نہیں ہوتی اگر ہم اس طرف آئیں گے کہ ہمیں پتا ہوگا ہمارا یہ ٹارگیٹ ہے ہم نے یہ کرنا ہے تو ہم اس میں اپنے پیسے جمع کرتے رہیں جو بھی پولیسی ہمیں پوسیبل ہے ہمارے لیے ہمیں وہ لینی چاہیے تک کہ ہمیں آنے والے وقت آنے والے کل کو صدارنا چاہیے ہمیں کیونکہ اتنا سال تو ہمیں ٹائم گزار دیا ہے اب اندر جیسے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے اندر جیسے دوستوں سے ملاقات ہوئی ہے انہوں نے ہمیں ایک انوینس کیا ہے اچھی چیز ہے ہمارے لیے ہمارے فیچر کے لیے بہت اچھی ہے ہماری فیملی کے لیے بہت اچھی ہے یعنی کہ اسی بہانے آپ کی بچت ہونا شروع جائے گی جو پہلے نہیں ہوتی آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کیا سیو کرنا ہے کب تک کرنا ہے اور آپ کو ملنا کیا تھی سیویں جو انا آج کل نہیں ہوتی جب ہمیں پتا ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو پھر ہم جو انا اس کو سیونگ کو کریں گے اور یہ یہاں پر جمع کرائیں گے پھر ہمیں دس سال پندرہ سال بیس سال بعد جتنی ہم پالیسی لیں گے تو ہمیں جب اچھی ایک رقم ملے گی ہم اس کو کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں ہم کوئی پلوٹ لے سکتے ہیں کوئی گھر خرید سکتے ہیں کوئی ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جس میں ہمیں آنے میں کل کے جو انا ہمارا بہتر ہو سکتا ہے درکل ایسا یہ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں جزاکل اور دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مستقبل میں آسانی اور بہتری آمین جزاکل آپ کے مستقبل کی محافظ سٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان